کسی نے آتو نے جنت پر سوال کیا کسی عورت نے یا سجدہ رسائے عالمین کیا یہ سلام بھیجنا خالی آپ کی زندگی کر گئے تو آتو نے جنت میں کہا کہ نہیں میری زندگی میں تین دن وہ تواثر میرے اوپر سلام بھیجنے والا بھی جنت کا مستحف ہو جاتا اور میری وفات کے بعد بھی تین دن تک اگر کوئی اپنے مقام پر کھڑے ہو کر میرے اوپر سلام بھیجے تو وہ بھی جنت کا مستحف قرار پاتا ہے اور اسی زل میں سجدہ عالم پر گفتگو چل رہی ہے تو ایک بات ہم بتاتے جلیں اس لیے کہ یہ بات انتہائی اہم اور ضروری ہے آج کل کے ماحول میں یہ ایک روایت موجود ہے امام جعفر صادق علیہ السلام اور امام اپنی زادی جناب سجدہ سے برہا سے خوب یہ روایت نقل کر دیں اور بڑی اہم یہ روایت ہے کہ اگر تم پر کوئی اتنی بڑی مصیبت نازل ہو جائے کوئی اتنی بڑی پریشانی نازل ہو جائے کوئی اتنی بڑی آفت نازل ہو جائے کہ کوئی اتنی بڑی آفت و پریشانی کو دور کرنے والا نہ ہو تمہیں کوئی سہارہ نظر نہ آ رہا ہو تمہیں کوئی فیائے بنا نظر نہ آ رہی ہو تو تم دعایت توصل پر ہو جناب سجدہ سے یہ مجرب کرین عمل ہے اور خود ہمارے مشاہدے میں آ چکا کہ جب ہر طرف سے مصیبتیں ہی مصیبتیں اور نکلنے کا کوئی راستہ نہ ہو تو وہ عمل احساس کیا جائے جو سیدہ عالم نے اپنے شیعوں کو بتایا تھا کہ اس کے بھوپر عمل کرو تو یقینت ہماری ہر پریشانی دور ہو جائے گی کتابوں میں اس کا طریقہ موجود ہے کہ پہلے سوڑا تک نماز پھڑی جائے جناب سیدہ سے لئے اور بطر کلاللہ بلکل صبح کی نماز کی طریقے سے اس کے بعد مرتبہ تین سلام بھیجے جائیں پھر تصویر جناب سیدہ پھڑی جائے اور اس کے بعد انسان سجدے کے اندر جائے اور یہ دعا پڑے یا خولاتی فاطمہ اغسنی یا خولاتی فاطمہ اغسنی یا خولاتی فاطمہ اغسنی یہ پڑی جائے کہ دعا پانچ سو تک مرتبہ اور اس کا طریقہ یہ ہوگا کہ پہلے انسان سجدہ کے اوپر اپنی پیشانی رکھے اور سو مرتبہ یہ دعا پڑے اس کے بعد پھر اپنا سایاں رکھتارا سجدہ کے اوپر رکھے اور سو مرتبہ یہی دعا پڑے اس کے بعد ایک مرتبہ پھر اپنی پیشانی سجدگاہ پر رکھے اور سو مرتبہ یہ دعا پڑھے اس کے بعد پھر اپنی پیشانی سجدگاہ پر رکھے اور سو مرتبہ یہ دعا پڑھے اور آخر میں پھر اپنی پیشانی سجدگاہ پر رکھے اور ایک سو دس مرتبہ یہ دعا پڑھے کہ یا مولا تھی فاطمہ اغسنی کہ اے میری سجدہ اے میری سردار فاطمہ میری مدد کو پہنچیے تو روایت یہ ہے کہ جب کوئی انتہائی بڑی پریشاوی ہو جائے انتہائی بڑی مصیبت ہو جائے کہ نہ دوسری دعائیں کام آ رہے ہیں نہ دوسرے عمل کام آ رہے ہیں کوئی مصیبت سے نکالنے والا نہیں تو اس وقت فاطمہ کے تبطل سے یہ دعا پڑھو یہ نمات پڑھو تصوی پڑھو تو یقیناً خدا تمہاری حاجت کو پورا کرے جائے تصوی پڑھو